شیخ زیدہ ہسپٹل کی اوپی ڈی چوتھے روز بھی مریضوں کے لیے بند ینگ ڈاکٹرز کا چیئرمن شیخ زیدہ ہسپٹل پروفیسر کامران حسین کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے وائی ڈی پنجاب اور دیگر ہسپتالوں کی قیادت بھی احتجاج میں شریک ہے اوپی ڈی بند ہونے سے دور دراز سے آئے مریض خار ہو رہے ہیں اس بارے میں تفصیلات فاروق حمزہ سے جانتے ہیں فاروق حمزہ احتجاج ڈاکٹر کر رہے ہیں خار مریض ہو رہے ہیں بلکل ایسے ہی ہے ڈاکٹرز کا جو احتجاج ہے شیخ زیدہ میں وہ آج چوتھے روز میں داہل ہو چکا ہے وائی ڈی اے کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے وائی ڈی اے سراپہ احتجاج ہے چیئرمن شیخ زیدہ ہسپتال کے خلاف وائی ڈی اے کے کیا مطالبات ہیں یہاں کے جو صدر ہیں وائی ڈی اے شیخ زیدہ ہسپتال کے ڈاکٹر آسم آوان وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر کاسم بتائیے گا کہ کیا مطالبات ہیں آج چوتھا روز ہے آپ لوگ کیوں سراپہ احتجاج ہیں اوپی ٹی بند ہونے کی وجہ سے دور تراز علاقوں سے آئے جو مریض ہیں انہیں بھی مشکلات کا سامنا کرنا بڑھ سب سے پہلے میں ایک بات کلیر کرنا چاہوں گا کہ یہ احتجاج چوتھے دن سے تو میڈیا پر ہائلائٹ ہوئے لیکن انٹرنلی طور پر ہمارا مطالبات اور احتجاج جو ان کے دفتر کے باہر ہے وہ پچھلے ایک ڈیڑھ ماں سے چل رہے ہیں ہمارے مطالبات یہ تھے کہ یہاں پہ چیرمین صاحب اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں انہوں نے یہاں پہ کچھ برتیاں کی ہیں کوئی illegal promotions کی ہیں یہاں پہ اور ہمارے ڈاکٹرز کو victimize کیا گیا ہے یہاں پہ ہماری female ڈاکٹرز کو حسل سے نکالنے کے لیے notification نکالیں گے ہیں ہمارے male ڈاکٹرز کو انہوں نے جبریٹ transfer کی ہیں سینئر ریجسٹارز جو کہ ایک regular post ہوتی ہے اس کو انہوں نے ایک department کے specialist ہوتا ہے وہ انہوں نے ایک department سے اٹھا کے کسی دوسرے department میں بھیج دی ہے جبریٹ transfer کی ہیں آج ہم جب پرامن احتجاج کر رہے تھے آج سے چار دن پہلے انہوں نے ہمارے اوپر پولیس بلائی ہے ون فائی پہ کال کر کے پولیس بلائی گئی ہے اور ہمیں زدہ کوپ کرنے کی کوشش کی گئی ہے میں کچھ notifications آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کچھ inquiry report شیئر کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ کچھ پیڈا ایکٹ چل رہے ہیں یہاں پہ انہی کے اپنے ہی جو انہوں نے اس طرح منظامیاں بٹھائی ہوئی ہیں چیئرمن صاحب ان کے جو advisors ہیں علی رفیق مرزا صاحب انہوں نے یہاں پہ اور ڈاکٹر طلح صاحب ڈاکٹر مزمل صاحب یہ ایک union کے leaders ہیں یہاں پہ ایک union کے president ہیں دوسرے ان کے general secretary ہیں اور تیسرے ان کے spokesperson ہیں ان کو یہاں پہ انہوں نے نوازا ہوا ہے ان کے خلاف پیڈا ایکٹری انکوائریاں چل رہی ہیں یہ document میرے پاس یہاں پہ موجود ہیں میں سارے شو کروں گا document basically ہم آواز اٹھانے والوں کی جو ہم اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں جو ہم یہاں پہ مریضوں کے حقوق کے لیے یہاں پہ آواز اٹھا رہے ہیں آپ دیکھیں یہ حسکاری حسپال ہے اور یہاں پہ ہر آنے والے مریض کا اب آپ کا جو مطالبہ ہے وہ کیا ہے اور احتجاج کب تک جاری رکھیں گے آپ احتجاج کا دائرہ کار تو نہیں بڑھانے جا رہے ہیں جی بالکل احتجاج کا دائرہ کار already بڑھ چکا ہوئے ہیں پورے لاہور ریجن میں جو ہمارے سارے بڑے سرکاری حسپال ہیں ان کی وائیڈیا نے احتجاج کی ہے اور آج وہ پورے لاہور سے یہاں پہ سارے ہمارے پریزیڈنٹس اور ان کی کونسلز یہاں پہ آئی ہیں ہمارے پریزیڈنٹ پنجاب جو ہیں ڈاکٹر معروف اور ہمارے پریزیڈنٹ جو چیئرمین ہے ڈاکٹر ہیدر آج آپ کے مطالبہ تسلیم نہ ہوئے چیئرمین کا آپ ریزائن مانگ رہے ہیں تو کل آپ کے جو لوگ ہیں یہاں پر موجود وہ کہہ رہے ہیں کہ کل سے آپ انڈورز میں بھی ہٹال کریں گے وہاں پر مریضوں کا ایڈمیشن بھی نہیں ہونے دیں ہم نے ابھی تک چیئرمین کا ریزائن نہیں مانگا ہے چیئرمین کی ویسے سیڈ وہ ایسے ایڈیشنل چارج کے اوپر ہے ان کے پاس ویسے ہی کوئی اختیارات نہیں ہے کہ وہ لانگ ٹرم پولیسیز یہاں پہ بنا سکیں کوئی ہائر فائر کر سکیں کوئی ٹرانسفر برتیاں کر سکیں ان کی سیڈ ویسے ایڈورٹائز ہو چکی ہے چیئرمین کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کام پکڑا ہوا ہے یہ اپنے ناجائز مطالبات کے لیے اور اپنی من مانیاں ڈیوٹیاں لگانے کے لیے احتجاج کر چلیں میں چیئرمین صاحب سے یہ پوچھیں کہ انہوں نے جو میڈیکل آفیسر سترہ گریڈ والے کو سینئر ڈیمانسٹریٹر بنا دی ہے آج کا نوٹیس ہے یہ کیسے لیگل ہے یہ ٹرانسفر اور یہ سینئر ڈیمانسٹریٹر سترہ گریڈ والے کو اٹھارہ گریڈ دینا بغیر سیکٹریٹ سے اپروول لیے کیسے پوسیبل ہے دوسری بات مجھے یہ بتائیں کہ یہ بلڈ ٹرانسفیون آفیسر جو چار ماہ سے یہاں پہ کام کر رہا ہے انہی سویں سکیل کا یہ بندہ ہے اس کو اٹھا کے انہوں نے ایک اور ڈیپارٹمنٹ میں بھیج دیا اور اس کو ڈیموٹ کر دی ہے یہ ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ کے اپروول سے آیا ہوا بندہ ہے آج سے تین ماہ پہلے جس کی برتی ہوئی تھی اگر آپ کے مطالبہ تصویم نہیں کیے جاتے تو آپ کا اگلا لاح عمل کیا ہوگا کیا آپ سڑکوں پر بھی آئیں گے یا اسپطال کی امرجنسی بند کرنے کی طرف جائیں گے ہماری لیڈرشپ پنجاب کی لیڈرشپ آج جو یہاں پہ آ رہی ہے وہ اپنے اعلان وہ اپنا آج اس وکٹرمائزیشن کے بعد اب میرے خیال میں زیرو ٹرولرنس پولیسی ہماری جو ایک تنظیم کا ایک ڈیکورم ہے اس کے حساب سے یہ ڈیرو ٹرولرنس پولیسی ہوگی باقی جو اعلان ہے وہ صدر صاحب خود آ کے صدر پنجاب یہاں کے کریں گے اور پوسیبلیٹی یہ ہے کہ یہ اب لہر صرف شیخ زید کی نہیں ہے یہ پورے پنجاب میں پھیلے گی اور آج بھی لہور سے ہٹ کے باقی جو ہمارے میر حسپال ہیں پنڈی میں فیصلہ باد کے اندر اور ملتان کے اندر ارتجاد جاری ہے وہاں پہ